اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلبہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد فیاضر شید نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ میتھ دیئے ہی 233 کی ایکسیسیز آرچہ دو کا پہلے چار سوالات کو حل کریں گے میں سب سے پہلے رضا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے طاقت دی اس کے بعد والدین اور تمام مستاذہ اکرام بلخصوص عرزیز صاحب اور محمد سہمہ کا جن سے میں نے ایریا کے بارے میں بہت کچھ سیکھا تو آئی شروع کرتے ہیں ایکسسائز کو شروع کرنے سے پہلے میں ایریا کا فارمولا آپ کے سامنے لکھتا ہوں ایریا اگر ہمارے پاس کوئی فنکشن ایف ایکس ہو اور اس کی لور لیمٹ اے ہو اور اپل لیمٹ بی ہو تو یہ کیا جائے گا لور لیمٹ او اپل لیمٹ ایف ایکس ڈی ایکس ٹھیک ہے کیونکہ جو ایف ایکس ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے وائے کے تو یہ فارمولا کیا بن جائے گا یہ ٹو بی وائی ڈی ایکس ٹھیک ہے یعنی لور لیمٹ اپل لیمٹ وائی ڈی ایکس ٹھیک ہے اب فرس سوال سے حل کرتے ہیں پہلا سوال ہے مارے پاس فائنڈ دی ٹوٹل ایریا آف دی ریجن باؤنڈر بائی دی کرو وائی ایکس کی طاقت تین مائنس چار ایکس ٹھیک ہے ایکس ٹھیک ہے یہ ہمارا سوال ہے اب ہم جانتے ہیں کہ ایکس ایکس پر وائے کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے آن سنویں ایکس ایکس یوی زیرو ہوتاھ جو زیرو ہوتا ہے اے ان دونوں میں سے ایکس کو کامل لیں گے یہ کیا جائے گا ایکس کے مائنس چار ایکس کیا جیدے آپ کے برابر اور یہ والا سارا کیا جائے گا 0 کے برابر یہ مائنس کا 4 ادھر کیا ہو جائے گا پلاس کا 4 ادھر بھی جزر لیں گے یہ جمع نفی کیا جائے گا 2 ٹھیک ہے اب لیمٹ ہماری کیا جائے گی 0 جمع نفی 2 یعنی 3 ہمیں ہمارے پاس آ رہا ہے 1 0 point آ رہا ہے 1 جمع کا 2 اور 1 مائنس کا 2 ٹھیک ہے تو ہم لیمٹ کو بریک آ لیں گے مائنس 2 سے 0 ٹھیک ہے اور 0 سے 2 تک ٹھیک ہے یہ ہماری لیمٹ ہو گئی اب میں ایریا کا فارمولا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب ایریا کس کے برابر ہو گئے ایریا ٹھیک ہے برابر کسی ہوتا ہے a b y d x ٹھیک ہے اب لور لیمٹ کیا ہے مائنس 2 اپر لیمٹ کیا جائے گی 0 ٹھیک ہے فنکشن کیا ہمارے پاس ہے x کی طاقت 3 مائنس 4x dx پلاس لور لیمٹ 0 اور اپر لیمٹ کیا جائے گی 2 ٹھیک ہے x کی طاقت 3 مائنس 4x dx ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس مائنس 2 لور لیمٹ اپر لیمٹ 0 پھر 2 0 لور لیمٹ اپر لیمٹ 2 کیونکہ ہمارے پاس 3 پوائنٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اسے کرتے ہیں یہ x کی طاقت 3 کی انٹیگریشن کیا جائے گی x کا ڈیریبیٹ 2 سے 0 ٹھیک ہے اس کی بھی سیم انٹیگریشن اس طرح ہی ہوگی ٹھیک ہے پلاس 4 مائنس 4 x کا سکیر ہوگر دو تو اس کی انٹیگریشن کیا جائے گی 0 اور 2 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں 3 اور 1 کیا ہو جائے گا 4 اور 4 مائنس 2 سے کنسل ہو جائے گی یہ بجے گا 2x کا سکیر مائنس 2 اور 0 جمع یہ بن جائے گا x کی 4 اور 4 مائنس 2 x کی طاقت 2 ادھے کیا بجے گا 0 سے 2 ٹھیک ہے اب اگر ہم اپر لیمٹ میں پہلے 0 پوٹ کریں گے سارے میں جب سارے میں 0 پوٹ کریں گے تو یہ سارا یہ بھی 0 یہ بھی 0 یہ سارا کیا ہو جائے گا 0 مائنس ٹھیک ہے اب مائنس 2 دیکھیں گے یہ دیکھیں مائنس 2 کی پاور کیا جائے گی 4 مائنس 2 اور مائنس 2 کی پاور 2 ٹھیک ہے اس کیا ہو گیا اب ادھر اپر لیمٹ کیا پوٹ کریں گے 2 یہ کیا مچ جائے گا 2 کی پاور 4 مائنس 2 2 کی پاور 2 مائنس جب 0 پوٹ کریں گے تو سارا کیا جائے گا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کس کے برابر آ رہا ہے یہ والا مائنس ہے ٹھیک ہے اب 2 کی پاور 4 کس کے برابر آئے گی 2 4 4 8 8 16 16 جب 2 پہ تقسیم کیا گیا آئے گا 8 مائنس 2 کی پاور 2 4 آ جائے گی 4 کو دو سو درب دیتے کیا آ جائے گا 2 کی پاور 2 4 4 کو دو سو درب دیتے کیا آ گیا 8 ٹھیک ہے اب پلاس ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں اس کو کیا آ رہا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا آ رہا ہے 2 کی پاور 8 کیا ہو جائے گی 2 کی پاور 4 کیا ہو جائے گی 16 16 کو 4 پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے کیا آ جائے گا 4 مائنس 2 کی پاور 2 4 4 کو دو سو درب دیں گے تو 8 اب کیلکولیشن دیتے ہیں غلطی نہیں ہوگی 2 کی پاور 4 کیا ہوتی ہے 16 16 کو 4 پہ تقسیم کیا تو کیا آئے گا 4 یہ ہماری کیلکولیشن غلطی کیا آئے گا 4 ٹھیک ہے اب یہ آپ کے سامنے 4 میں سے 8 نکالیں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس مائنس کا 4 مائنس کا 4 جب اس مائنس سے ضرب ہوگا تو کیا ہو جائے گا پلاس کا 4 ہو جائے گا اب مائنس 8 میں سے 4 گئے تو کیا بچا مائنس کا 4 وہ مائنس اس مائنس کیا ہو جائے گا جمعہ 4 ٹھیک ہے اب یہ آپ نے یار رکھنا ہے کہ جب بھی آپ لیمن کو بریک ہوگا تو دومیان میں پلاس نہیں مائنس آنی چاہیے ٹھیک ہے تو ادھر کیا ہوگا مائنس ٹھیک ہے ادھر بھی مائنس ادھر بھی مائنس اور ادھر بھی مائنس جب ادھر مائنس یونٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے سکیئر یونٹ اصال لازمی لکھنا ہے اس کا مارک ہوتا ہے ٹھیک ہے پر نیکس ہمارے پاس سوال نمبر 2 3 x y minus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے and x برابر 1 اور x برابر 5 ٹھیک ہے اس کا ہم نے area معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اب low limit بتائے گی یہ ایک ہے اور upper limit کیا ہے 5 ہے ٹھیک ہے اس میں سے y نکال لیتے ہیں اب یہ minus کا y ادھر آکی کیا ہو دے گا پلاس کا y ادھر کا بجائے گا 3 x minus 3 ٹھیک ہے یہ بجائے گا اب low limit اور upper limit دی گئی ہے area ہمارا کس کے برابر ہوگا area برابر ہوگا low limit a upper limit b y dx ٹھیک ہے اب lower limit ہماری کیا ہے ایک upper limit کیا ہے 5 اور y اس کے برابر ہے 3 x minus 3 ویسے آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کی integration لے رہتے ہیں 3 x کا derivative سامنے مجود ہے تو اس کی power میں جمع کریں گے اس کی power 1 ہے تو اس میں ایک جمع کیا روسی پر تقسیم مائنس 3 1 کا derivative x x کے لحاظ سے کیا ہوگا x ٹھیک ہے اب سارے کا limit کیا رہی ہے ایک سے 5 ٹھیک ہے یہ 3 x کی 1 اور 1 کیا ہو جائے 2 نیچے کیا ہو جائے 2 minus 3 x ٹھیک ہے 1 5 ٹھیک ہے اب ہم values کو درج کریں گے 3 2 ٹھیک ہے تو اس کی علیدہ limit کر لی اور اس کی علیدہ اب 3 بٹا 2 پہلے 5 کو درج کیا 5 کا square کیا جائے 25 minus 1 کو درج کیا 1 کا square کیا جائے 1 ٹھیک ہے minus 3 پہلے 5 کو درج کیا minus پھر دوسری x کی جگہ 1 کو لکھا ٹھیک ہے یہ 3 بٹا 2 25 میں سے دے گیا کیا ہو جائے گا 4 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ رہے ٹھیک ہے اب 2 12 2 2 4 ٹھیک ہے 12 تھی کیا ہوگا 36 minus 4 تھی کیا ہو جائے 12 36 میں سے 12 ہمارے پاس 24 24 24 اب اس کا unit کیا ہوگا square unit ٹھیک ہے سوال نمبر دو جو ہے یہ مکمل ہوگیا ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 3 y برابر ہے 3 x square minus 3 اور x axis پر ہم نے area نکال ہے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں x axis پر y کیا ہوتا ہے 0 5 at x axis y is equal to 0 تو 0 درجی کریں گے ٹھیک ہے ان میں سے 3 کاما نکر رہا ہے تو وہ نکال لیں گے ٹھیک ہے 3 کو تقسیم کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے x square minus 1 ٹھیک ہے اب اس سے x square یہ minus کا یہ کدھر آ جائے گا تو کیا بنی گا پلاس سکائے اگر ہم جزر لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے x low limit ہمارے کیا ہو جائے minus 1 اور اپنے limit کیا ہو جائے گی y کیا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس y کے برابر اور d x ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ 3 x کا 2 x کا derivative واقع مجود ہے تو power میں ایک جمع اس پر 3 constant شروع میں آگیا x کے لحاؤ integration کیا minus 1 سے اس 3 سے 3 cancel ہو گیا تو x 3 x 3 x ٹھیک ہے minus 1 سے 1 ٹھیک ہے آپ لیدہ لیدہ بھی اس کی لیدہ لے کر بھی limit put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا کریں گے کٹھی put کر لیں پھر بھی جواب سنگ آت ہے ٹھیک ہے اس میں کٹھی مائنس 1 آجائے گی مائنس یہ مائنس 1 جب یہ ججئے کروں گا مائنس 1 کو جب ضرب دوں گا اس مائنس سے تو یہ کیا ہو جائے گا 3 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گا اب 3 سے 1 جمعہ یہ 7 آجائے گا تو یہ بن چار سکیئر یونٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ایریہ ہوتا ہے وہ آلویز پوزٹیو ہوتا ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس جوز نمبر چار جوز نمبر چار میں جو فائنڈ کرنا ہے کہ اس کا جو ایریہ ہے وہ اس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کا ایریہ نکال لیں کریں ٹھیک ہے تو پہلے اس میں وائن کہا رہا ہوں وائن سکیئر یہ تین ضرب ہو رہا تقسیم ہو جائے گا یہ کا سکیئر ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا معذرت جذر لوں گا تو جمع نفی جذر لوں گا اس کا جذر تو کینسل ہو جائے گا یہ آجائے گا اور اس کے اوپر کیا جائے گا جذر آ رہی یہ آ گیا اب میں limit of integration find کرنے کے لئے y کو 0 put کروں گا far finding limit put y is equal to 0 جب میں y کو 0 کے برابر put کروں گا تو یہ کیا جائے x minus x 2 3 a جذر یہ سے ضرب تقسیم ہوگا نیچے جائے گا جب کوئی 0 کے نیچے تقسیم ہوگا 0 کے برابر ہی آجائے x minus a ٹھیک ہے اب minus a پلاس ka a ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس limit کیا آجائے 0 سے a ٹھیک ہے 0 سے a ٹھیک ہے positive کے لئے negative کے لے کے آجائے گی 0 سے minus ہے تو ایک کے لئے find کر لیں گے اور اس کو دو صرف دیں گے تو ہمارے پاس required جواب آجائے گا ٹھیک ہے اب ہم area find کرتے ہیں area تو کس کے برابر آئے گا low limit کیا ہو جائے گی zero limit کیا ہو جائے ٹھیک ہے positive کو ہم استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ positive لگائیں گی ٹھیک ہے negative کو ختم کر دیں کیونکہ ہم صرف positive side area ملوم کر رہے ہیں positive کا ملوم کر لیں گے پھر اس کو دوسر ضرب دیں گے تو دونوں side area ہمارے پاس نکل آئے گا ٹھیک ہے ساتھ کیا ہو جائے ڈ x ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس constant ہے اس کو میں باہر نکال لیتا اور پکایا کو لکھ لیتا ہوں اب 3 constant جو باہر آئے گا تو 3 ے کے ساتھ جذر بھی آ جائے گی باہر ٹھیک ہے اندر ہمارے پاس کیا بچ رائے 0 سے اور اس کی جذر b x ٹھیک ہے اب ایک بٹا 3 کا جذر یہ آگیا اب x کے جذر کو اندر ضرب دوں گا اس کی power ہے ایک اور اس کی power کیا ہے ایک بٹا دو جب اس کو جمع کروں گا تو یہ ہمارے پاس بن جے گا تین بٹا دو اور یہ کیا جگا x کی پا ایک بٹا دو یعنی اس لوں گا اس کی power میں ایک جمع اسی پر تقسیم minus a constant ہے اس کی power میں ایک جمع اسی پر تقسیم اور سارے کی جو limit ہے وہ کیا رہی ہے zero سے a ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہی ہے اب اس کو مزید دیکھتے ہیں ایک بٹا تین کا جذر سارے تین سارے کا جذر آئی ٹھیک ہے تو یہ تین بٹا دو میں جب ایک جمع کریں تو یہ پانچ بٹا دو ہو جائے گا نیچے کیا ہو جائے گا پانچ بٹا دو یہ یہ ایک بٹا دو میں ایک جمع کریں تو یہ بنجھے تین بٹا دو نیچے بنجھے تین بٹا دو ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو نیچے والے جو ہے اس کو الٹا دوں پانچ بٹا دو کو اوپر لے جاؤ تو یہ بنجھے گا دو بٹا پانچ ایک سکتر پانچ بٹا دو مائنس ایک تین بٹا دو جب یہ اوپر جائے گا دو بٹا تین ہو جائے گا ایک سکتر بٹا دو اور لیمٹ کیا آئے گی زیرو سے ای اب میں لیمٹ کو اپلائی کروں گا جب اے کو اپلائی کروں گا جہاں ایک سکتر اے ہو جائے گا اے ہو جائے گا اے ٹھیک ہے ٹھیک مائنس جب زیرو درج کروں گا اس میں سارا ہی زیرو ہو جائے ایکس جگہ میں یہ درج کی رہا جہاں جہاں ایکس ہے وہ سارا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایک بٹا تین ایک جگر تو یہ دو بٹا پانچ ٹھیک ہے یہ کی طاقت پانچ بٹا دو مائنس دو بٹا تین اب تین بٹا دو جمع ایک کیا ہوگا ہمارے پاس ایک طاقت کیا بن جائے پانچ بٹا دو ٹھیک ہے اب یہ بھی ایک طاقت پانچ بٹا دو ہے ان کو میں کامل لے لوں گا اور ان دونوں کو میں حل کروں گا اب میں نے پیشلی ترم تھی اس کو لکھا ہے اب دیکھیں ایک تین کی جذر لیدہ ہو گئی ایک جذر لیدہ جذر کی ویلیو کیا ہوتی ہے ایک بٹا دو ٹھیک ہے تو اندر کیا بات رہا ہے دو بٹا پانچ مائنس دو بٹا تین ٹھیک ہے اب دو بٹا پانچ اور دو بٹا تین کو مائنس دو بٹا تین جائے گا پندرہ ٹھیک ہے پانچ تین پندرہ تین کو اور یہ ہے یہ جمع ایک بٹا دو اوپر چھل جائے تو یہ بنے گی مائنس کا ایک بٹا دو جب آپ اس کو حال کر ہوگے تو زافق دو آج گا پانچ مائنس ایک تو کیا بنے گا چار بٹا دو 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 چار تو ایک ہمارے پاس بٹا دو بٹا تین کا جذر اور یہ کیا بٹا ہے مائنس چار اوور پندرہ ٹھیک ہے اب میں اس کو لکھ رہا ہوں تو یہ آج گا مائنس چار اوور پندرہ تین کا جذر یہ کا سکویر ٹھیک ہے ادھر ہم لکھیں گے لیکن ہم جانتے ہیں یہ ہوتا 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 پاسٹی بٹ ایریا is آلویز پوزیٹی سو یہ مائنس ختم کر دیں گے اگر ہمارے پاس کیا پندرہ تین کا جذر یہ کا سکویر ٹھیک ہے یہ اب ہمارا پاس جو ایریا یہ ایک سائیڈ کا ہے یعنی پوزیٹی سائیڈ کا ہے ٹھیک ہے جب اتنا ہی دوسری سائیڈ کا ایریا نکالیں گے تو اس کو ٹوٹل ایریا کیا ہمارے پاس آ جائے گا اس کو دو سے ضرب دیں گے ٹوٹل ایریا دو سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل ایریا آ جائے گا اس چار کو دو سو ضرب دیں گے ایٹ سور آٹھ پندرہ تین کا جذر یہ کا سکویر ٹھیک ہے اور اگر آپ پسند آئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کمینٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پاس مزید ویڈیوز بہ آسانی پہنچ سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ